اپنے عدلیہ پر انتہائی زیادہ اعتماد ہے جب اس عدلیہ کی موجودگی میں آپ متوازی ایک دوسری عدلیہ پیرل سسٹم پیدا کریں گے تو یہ سابقہ نظم پر آدم اعتماد ہے مارشاللہ کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ وہاں جمہوری حکومتیں نہیں ہوتی تھیں ان کی ضرورت تھی ملیٹری کورٹس ہماری ضرورت ملیٹری کورٹس نہیں ہے اگر آپ پہ کام کا بہت زیادہ ہے یا آپ جلدی فیصلہ کرنا چاہتے تو آپ اس کی کیپیسٹی کو بلڈ کریں اس کو اور زیادہ وسیع کریں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے مقابلے کے اندر ایک اور پیرل سسٹم بنا دیں مجھے آپ ماف کر دیجئے اگر ہماری حکومت لائنڈ آرڈر کو ایڈریس نہیں کر سکتی تو اس کا معنی یہ کہ ایک منی سے دوسری حکومت بنا دی جائے جو لائنڈ آرڈر کو ایڈریس کریں ایسا تو نہیں ہوتا فوجی عدالت یہ دو ٹکرانے والے الفاظ ہیں جو فوجی ہوتا ہے وہ آدل نہیں ہوتا ہے جو آدل ہوتا ہے وہ فوجی نہیں ہوتا ہے اس میں جب آپ قوم کہتے ہیں نا قوم تو اس کے مختلف کارنر ہوتے ہیں کونے ہوتے ہیں آپ نے سارے کونوں کو دیکھنا ہوگا آج اگر ہمارے عدلیہ کے بھائی اور وکلہ برادی اس پر راضی نہیں ہے تو وہ قوم کا حصہ نہیں ہے اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اس میں ایک اپیلٹ حق دینے اپیل کا سپرن کوٹ کے اندر تھی یہ کونسی انہونی بات ہے ابری بات ہے ہم اس پیرل سسٹم مختم کرنا جاتے ہیں تو اگر آپ کی جائے تجاویز نہیں مانی جائی تھی اور حکمران سنجیدی کا اختیار وہ اختیار نہیں کر دے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قوم کو بتائیں کس کے اندر ہماری رائے شامل نہیں جب نائن الیون کا واقعہ ہوا یہ غیر معمولی صورتحال تھی اور بس بدبختی سے ہم تو جرنیلوں کے پیشے جاتے ہیں ایک جرنل آیا تھا زیادہ لگ تو اس نے ایک پالیسی دی اور دوسرا جرنل آ گیا مشرف اس نے دوسری پالیسی دی نہ تو قوم سے پوچھا جاتا ہے نہ قوم کو اس مایار کا سمجھا جاتا ہے کہ مدارس نے نائن الیون کے بعد حکومت کے ساتھ جانے کا سوچا کہ ہم دشتگردی میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں اور کیا یہ کہا کی ہوئی آپ ریجسٹریشن کرو تو کیا آپ کہو جی آپ غیر ملکی تعلیویلوں کو نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے اور غیر ملکی استاد نہیں رکھ سکتے ہم نے ان کو بھی نکال دیا یہاں تک کہ وہ افغانستان کے مہاجیرین جن کے بچے ہمارے گلیوں خوچوں میں پھرتے ہیں ان کو ہی منع کیا گیا کہ یہ ہمارے مدرس میں نہیں پڑھ سکتے ہم نے اس کو بھی ہوئے کیا کہ بھئی اگر قانونی سفری دستاویز نہیں ہوگا تو ہمارے پاس نہیں پڑھ سکتا ہم نے ہر اگر ان نے معلومات مانگی معلومات دی ہیں یعنی ہم اب بھی تعاون کرنا جاتے ہیں لیکن دو باتوں میں سے ایک بات کو آپ کلیئر کرنا ہوگا آپ دشتگردی کو ختم کرنا چاہتے ہو یا دشتگردی کے نام پر ایک طبقے کو آپ نشانہ بنانا چاہتے ہیں ایک دشتگردی کے ہم بھی مخالف ہیں بلکہ ہم دشتگردی کے شکار رہے ہیں یعنی مولانا فضل رحمان صاحب پر کتنی بار قاتلانہ حمل ہو گیا ہمارے مولانا حسن جان صاحب شہید ہو گئے مولانا نور محمد صاحب کے میں نے مولانا ملاجددین صاحب کے میں نے وہ مگر میں مفیرس گینوں نا وہ بہت زیادہ ہے ہم دشتگردی کے شکار اس پر اتفاق ہے کہ دشتگردی ختم ہونی چاہیے اب طریقہ کار کیا ہوگا ہمیں طریقہ کار پر اختلاف ہے اس میں اور جو آدمی دشتگردی کے طریقہ کار پر اختلاف کرے اس کو یہ بتایا جائے کہ طالبان کا ساتھ یہ دشتگردوں کا ساتھ یہ میں خاصہ یہ انصاف نہیں ہو جب نائن الیون کے بعد کچھ لوگوں نے بندوق اٹھائی تو ہم نے بولی چلانا غلط ہے لیکن اس کا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہم تو آپ کے ساتھ ہیں نا آپ کو وہ دو نظر آتے ہیں اور ہماری جو پرامن جدوجہد ہے اس کے کیوں خرائد تحسین نہیں پیش کیا جاتا یعنی اگر آپ اس کو اس کی حضل حفظائی کر دے تو ان کی حضل حفظائی نہیں ہوتی نا جب ہم یہ کہہ جائیں کہ دشتگردی غلط ہے بے گناہ لوگوں کو مارنا غلط ہے ہم اس کے میں آپ کسان دینا جا دے تو آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں لے دے آپ نے قوم میں شامل کیوں نہیں کر دے اگر مارنے والا طاقتور ہو تو کوئی بھی اس کا نام نہیں لیتا مارنے والا طاقتور نہ ہو تو اس کا نام لیا جاتا ہے جیٹ تیاروں کے ذریعے جو بچے مارے گئے ان کا کیا ہوگا وہ تیارے تو باہر سے نہیں آئے میں ڈرون کی بات نہیں کہا جیٹ تیاروں کی بات تیاروں کون چلاتا ہے جن لوگوں نے اس نام سے گناہگاروں کو مارا اچھا کیا جو بے گناہوں کو مارا اور پچاس ہزار کی تعداد میں مارا ابھی آپ نے ان کے ہاتھ کے اندر چھوڑی بھی تھما دیے اللہ کا خوف کرو اس ملک میں ہم نے رہنا ہے اللہ کا خوف کرو میرے باری دہشتگردوں کو ختم کیجئے دہشتگردی کو کسی کے خلاف استعمال لکیجئے نہیں یہ دہشتگردی آپ یہ کیسے یہ آپ یہ کیسے سمجھ رہے کہ یہ دہشتگردی کے آپ کے خلاف استعمال لکیجئے ہم نے بعد وزارہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں وہ پاس کر رہے تھے یہ سنجید کی تھی ہم عادی عرض کی کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہماری آواز اپنی آوازیں ملائیے اور آگر تشتگردوں کو ختم کیجئے لیکن اگر بالفراد تقدیر آپ اس سارے معاملے کو کسی طبقے خلاف استعمال کریں گے تو معاف کیجئے اس کو نام میں مشاہم نہیں ہوگی